اسلام علیکم ڈیئر لیسنرز سردار یورک نے دیکھا کہ تاتاری سپاہی محل سرا کی دیواریں پھلانگ پھلانگ کر اندر داخل ہو رہے ہیں ان کے جسموں پر سمور کے لبادے اور سر پر آہینی خودیں تھیں جن پر جانوروں کی طرح سینگ لگے ہوئے تھے ان کے چہرے جوش اور غزب سے تم تمہ رہی تھے باچوں سے جھاگ بہ رہی تھی اور آنکھیں انگاروں کی طرح روشن تھی یورک کو وہ وقت یاد آیا جب وہ بھی ایسے ہی بے کابو بحشیوں کے ساتھ دشمر پر حلہ بولا کرتا تھا شراب کے نشے میں دھد اور خون کی پیاس سے بے قرار اسے معلوم تھا محل میں گھسنے والے سپاہیوں کے پیچھے کم از کم پانچ گناہ سپاہی اور موجود ہوں گے لہٰذا ان سے تلوار زنی کرنا خودکشی کرنے کے برابر تھا اس نے اپنے اوپر جھبٹنے والے دو تاتاریوں کو شدید زخمی کیا پھر مائیکل کا ہاتھ پکرتا ہوا ایک بن چوبی دروازے سے ٹکرائے اور اسے توڑتا وہ باہر گلی میں جا گرا عورتوں کا ایک گروہ خوفزدہ بکریوں کی طرح بھاگتا چلا جا رہا تھا منگول شہر پناہ کے باہر سے گلی کوچھوں پر آگ کی بارش کر رہے تھے سیلفر اور گندھک سے بھرے ہوئے مرتبان منجینیکوں کے ذریعے شہر میں پھینکے جا رہے تھے یہ آتش گیر مادہ چپے چپے کو جہنم زار بنا رہا تھا برف پر گرتے ہی یورک اور مائیکل اٹھے اور بھاگ کھڑے ہوئے توتم خان بھی ان کے ساتھ بھاگ رہا تھا کہہرے الہی کے مقابلے کو بہت دیر ہو چکی تھی کلے سے ایک فرلانگ دور یورک میں اباکہ اور اسد کو دیکھ لیا وہ دھردھر جلتے ہوئے مکانوں کے درمیان گھوڑے بھگاتے جنوب کی طرف جا رہے تھے نائب رئیس کا ذاتی محافظ بھی ان کے ساتھ تھا سردار یورک نے پورے زور سے چینخ کر اباکہ کو آواز دی اباکہ نے لگام کھینجی اور مڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگا منگولوں کا ایک دستہ مار دھاڑ کرتا تیزی سے یورک وغیرہ کی طرف آ رہا تھا اباکہ نے اسد کو اشارہ کیا اور وہ تینوں انہیں بچانے کیلئے بڑھے گھوڑے قریب پہنچے تو یورک بھا کر اسد کے پیچھے بیٹھ گیا اسی طرح مائیکل محافظ کے پیچھے اور توتم اباکہ کے پیچھے بیٹھ گیا اس سے پہلے کہ منگول سر پر پہنچتے وہ گھوڑے بھگاتے ہوئے سیاہ دھوئے میں روح پوش ہو گئے پورا شہر جل رہا تھا گلیاں خون سے سرخ ہو رہی تھی لوگ بھاگ رہے تھے اور بھاگے چلے جا رہے تھے کدھر جانا ہے اباکہ نے چینخ کر اسد سے پوچھا اسد بولا آئیوان کے محل کی طرف چلو وہاں اسطبل میں گھوڑے موجود ہوں گے انہوں نے اپنے گھوڑے آئیوان کے محل کی طرف سر پر دوڑا دیے محل کے قریب پہنچے تو وہ شولوں پر نظر آیا اباکہ یورک سے بولا تم لوگ اسطبل میں گھوڑے دیکھو ہم دیکھتے ہیں شاید اندر کوئی زندہ بج گیا ہو یورک اور توتم خان مائیکل کے ساتھ اسطبل کی طرف لپکے تو اباکہ اور اسد گھوڑوں کو ایڑ لگا کر محل کے آہاتے میں گئے اباکہ کی شہبت گھوڑا ایک آدھ جلی کھڑکی سے کوت کر اندر داخل ہو گیا کوئی ہے کوئی ہے اباکہ زور سے چینخا اس وقت اسے زمین پر پڑی وہ گول ٹوپی نظر آئی جس پر مور کا پر لگا تھا کوئی ہے کوئی ہے وہ پھر زور سے چینخا جواب نے اسے قریب سے بچے کی چینخ سنائی دی درو دیوار دھڑا دھڑ جل رہے تھے شدید تپش کے سبب گھوڑا آگے بڑھا سامنے کمرے کی دہلیز پر اسے کسی شخص کی اجلی لاش نظر آئی برہنہ جسم سے اس نے پہچانا وہ نائب رئیس آئیوان ہی تھا اباکہ کے کانوں میں اس کے الفاظ گنجنے لگے سارا شہر بھی جل جائے تو مجھے کچھ نہیں لینا اس کے مو سے نکلی بات کتنی جلدی پوری ہوئی تھی اس کی لاش پھلان کر وہ آگے بڑھا تو زینہ نظر آیا زینے پر بچھا سرخ کالین جگہ جگہ سے جل رہا تھا زینے کے بالائی سرے پر ایک لڑکی کھڑی تھی اباکہ پہچان گیا یہ وہی لڑکی تھی جسے مائیکل نے نتاشا کہہ کر بلایا تھا وہ دھوئے میں بری طرح کھانس رہی تھی اباکہ کو دیکھ کر وہ چینخی وہ اسے مدد کے لیے بلا رہی تھی این اس وقت زینے کے نیچے سے ایک آواز آئی سرخ ٹوپی والا دبلہ پتلہ لڑکا سنگ مرمر کی ایک میز کے نیچے گھوسا چینخ رہا تھا بچاؤ خدا کے لیے بچاؤ وہ فارسی بول رہا تھا اباکہ نے ایک نظر ان دونوں کی طرف دیکھا پھر اس کی نگاہ چھت کی طرف اٹھ گئی چھت پوری طرح آگ کی لپیٹ میں تھی اور کسی بھی وقت گر سکتی تھی ایک بہت بڑا فانوس چھت سے ٹوٹ کر لڑکی کے پاؤں میں گرا اور زبردست چھنناکے سے ٹوٹ گیا لڑکی اب دونوں ہاتھ ہلا کر چینخ رہا تھا چھت کے شہتی تڑکنے لگے تھے اباکہ کے پاس صرف اتنا وقت تھا کہ ان دونوں میں سے ایک کو بچا سکتا اس نے تیزی سے فیصلہ کیا اور زینے کے نیچے فنسے لڑکے کی طرف بڑھا اس نے ایک جلتے پلنگ کو پھلانگا اور لڑکے کو لے کر تیزی سے باہر کی طرف لپکا اس وقت اس نے اسد کو دیکھا جو لڑکی کو کنتے پر اٹھائے زینے پھلانگتا ہوا نیچے آ رہا تھا دونوں آگے پیچھے نشستگاہ سے باہر نکلے اور اس کے ساتھ ہی وسیع چھت خوافناک دھماکوں سے فرش پر آگی دی اباکہ اور اسد باہر نکلے تو یورک اور توتم اسدبل سے گھوڑے حاصل کر چکے تھے ان سب نے گھوڑے سمحالے اور تیزی سے سڑک پر آئے سامنے ایک بڑی حویلی کا دروازہ کھلا اور کوئی دس تاتاری سوار وحشیانہ کہہ کہے لگاتے ادھر سے برامد ہوئے وہ ایک نوجوان لڑکی کو کھینچتے ہوئے باہر لا رہے تھے اباکہ وغیرہ کو دیکھ کر تاتاری تھٹکے اور تلواریں سونت کر ان پر حملہ آور ہوئے دونوں طرف سے تلواریں ٹکرائیں اباکہ، اسد اور یورک نے پلک جھپکتے میں ان میں سے چار کو ہلاک کر ڈالا شاید تھوڑی سی محلت اور ملتی تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچتا لیکن اس وقت اکب سے سرپٹ گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی سردار یورک چل لیا بھاگو انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائے اور تیزی سے آگے بڑھے جاتے جاتے سردار یورک نے تاک کر نیزہ پھینکا جو دو سپاہیوں کی گرفت میں مچلتی لڑکی کے سینے سے پار ہو گیا سردار یورک جانتا تھا کہ اس نے لڑکی پر احسان کیا ہے بہشی منگول قبضے میں آئی ہوئی نوجوان عورتوں سے جو سلوک کرتے تھے وہ لرزہ خیز ہوتا تھا مرنے سے پہلے وہ ان درندوں کے ہاتھوں ہزار بار مرتی تھی اس سے پہلے کہ متاقب دستا ان پر تیروں کی بو چھاڑ کرتا وہ ایک تنگ گلی میں مڑے اور دھوئے کے تاریخ مرغولوں نے انہیں چھپا لیا چونکہ اب کثیر تعداد میں منگول شہر میں داخل ہو چکے تھے اس لئے منجینیگوں کی آتش بازی کم ہو گئی تھی ویسے بھی اب آتش بازی سے کوئی فائدہ نہیں تھا پورا شہر جل رہا تھا اب آکر اس کے ساتھی جلتے ماسکوں کے دھوان دھوان گلیوں سے گزرتے شمال مغرب کی طرف نکل گئے کھلی فضا میں پہنچتے ہی ان کے گھوڑوں نے رفتار پکڑی اور تیزی سے فاصلہ تیہ کرنے لگے اب ان کے منزل دیلادی میر تھی دیلادی میر زرخیز وست روس کا سب سے مستحکم شہر تھا کئی برس پہلے کیف کے مذہبی شہر کی بجائے دیلادی میر کو دار الحکومت بنایا گیا تھا یہاں کا رئیس آزم کے نیاز یوری ایک طاقتور حکمران سمجھا جاتا تھا اس نے اردگرد کے امیروں اور جاگیداروں کو زیر نگین کر کے ایک مضبوط اور منظم فوج کی بنیاد رکھی تھی لیکن اردگرد کی ریاستوں سے اس کی چپکلش ہر وقت جاری رہتی تھی اس کی ایک وجہ دار الحکومت کی کیف سے منتقلی بھی تھی دسمبر کے آغاز میں جب منگولوں نے ریاضان پر چڑھائی کی تو وہاں کے رئیسوں نے دیلادی میر سے مدد کی درخواست کی تاکہ حملہ آوروں کو مو توڑ جواب دیا جا سکے اس وقت رئیس آزم نے پسو پیش سے کام لیا دراصل وہ اپنی جنگ خود لڑنا چاہتا تھا اس کی اس خود غرضی نے اہل روس کو بہت نقصان پہنچایا مائیکل کا خیال تھا کہ ریاضان کے خطے سے پسپا ہونے والے منتشر روسی دستے دیلادی میر میں یک جا ہو چکے ہوں گے اور رئیس آزم یوری وہاں منگولوں کے خلاف ایک زبردست محاز کھولنے کی تیاری مکمل کر چکا ہوگا اب ضرورت اس عمر کی تھی کہ وہ جلد جلد دیلادی میر پہنچیں اور اہل شہر کو ماسکو کے عبرتناک انجام کی خبر دے کر منگولوں کی تیز رفتار پیش قدمی سے آگاہ کرتے تواقع تھی کہ منگول لشکر کے ہراول دستے پوراں ہی آگے روانہ نہیں ہوں گے وہ فتح کے نشے میں چور باقی لشکر کا انتظار کریں گے پھر سپہ سالار باتو خان اور دوسرے سرداروں کے مشورے سے پیش قدمی کا روح مقرر کیا جائے گا اس کام میں دو تین روز لگ سکتے تھے ماسکو سے دیلادی میر تین روز کی مسافت پر تھا اس کا مطلب تھا منگول لشکر کے ماسکو چھوڑنے سے پہلے وہ دیلادی میر تک پہنچ جائیں گے ماسکو سے دیلادی میر تک کا راستہ گھنے جنگلوں اور برف سے ڈھکا ہوا تھا مایکل کی رہنمائی میں وہ حد الامکان تیزی سے سفر کر رہے تھے اندھیرہ پڑھنے تک وہ ماسکو سے ایک منزل آگے نکل آئے تھے ان کا ایک کافلہ کل نو افراد پر مشتمل تھا ان میں مایکل کے علاوہ رئیس آزم یوری کی بیٹی نتاشا اور وہ سات آٹھ سالہ بچہ بھی شامل تھا جس کی جان اباکہ نے بچائی تھی وہ ابھی تک اباکہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر آبلے پڑے ہوئے تھے نتاشا پہلے اسد اور پھر مایکل کے پیچھے بیٹھ کر سفر کرتی رہی تھی وہ مسلسل آنسو باہر رہی تھی اس کا چچا اس کے سامنے ایک تاتاری کی تلوار کا شکار ہو کر فرش پر گرا تھا اور آگ کی لپیٹ میں آیا تھا نتاشا منظر دیکھ کر ایک علماری کے پیچھے چھپ گئی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے تاتاری سپاہی چینختی چلاتی زارینہ کو گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے گئے تھے وہ اب ان کے قبضے میں تھی اور سینکڑوں دوسری عورتوں کی طرح دردناک انجام سے دوچار ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی اباکہ کے آگے بیٹھا ہوا معصوم لڑکا بھی لگتار ہو رہا تھا اس کی ماں بالائی منزل کے نعمت خانے میں ایک سپاہی کے ہاتھوں قتل ہوئی تھی اس نے ماں کی گردن سے اُبلتا خون دیکھا تھا اور چینختہ چلاتہ نچلی منزل پر آ کر میرز کے نیچے چھپ گیا تھا لڑکے نے اباکہ کو اپنا نام علی بتایا تھا وہ اس دور دراز علاقے میں کیسے پہنچا یہ سب کچھ بتانے سے وہ کاثر تھا نصف شب سے کچھ پہلے ان کے گھوڑے تھکن سے نڈھال ہو گئے تو وہ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور ہوئے ایک چھوٹی سی بستی میں انہوں نے قیام کا ارادہ کیا بستی کے لوگ ماسکوں کی تباہی سے باخبر ہو چکے تھے پنہ گزینوں کی کئی ٹولیاں یہاں سے گزر چکی تھی جب انہیں معلوم ہوا کہ اس کافلے میں ایک بڑے پوجی افسر کے علاوہ رئیس آزم یوری کی بیٹی بھی ہے تو انہوں نے بستی کا سب سے اچھا مکان ان کے لئے خالی کر دیا دہکانوں کی اس بستی میں زبردست حراس پایا جاتا تھا کچھ لوگ یہ جان کر کہ منگول اس طرف آ رہے ہیں راتوں رات اپنا قیمتی سامان اور اہل و ایال محفوظ جگہوں پر پہنچانے کی پیکر میں تھے اگلے روز الہ صبح انہوں نے پھر دیلادی میر کی طرف سفر شروع کیا بستی سے انہیں دو زائد گھوڑے اور خوراک کا سامان بھی حاصل ہو گیا تھا دوپہر سے ذرا قبل جب وہ سستانے کے لئے ہموار جگہ تلاش کر رہے تھے اچانک درختوں سے کوئی پچاس عدد گھوڑ سا بار نکلے اور ان پر حملہ آور ہو گئے یہ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ انہیں سمحلنے کا موقع ہی نہیں ملا اباقہ علی کو اپنے آگے بٹھائے اس سے باتیں کر رہا تھا دفتن گھوڑوں کی ہنہناہٹ سنائی دی اور درختوں سے اچھلنے والے دو چمکدار نیزے اس کے سر کی طرف آئے وہ غیر ارادی طور پر نیچے جھکا اور اس کی موت نیزوں کی صورت میں ایک بالشتی کی بلندی سے گزر گئے پہلے تو وہ یہی سمجھا کہ منگول حملہ آور ہو گئے ہیں لیکن پھر اس نے انیٹوپیوں میں چھپے ہوئے حملہ آوروں کے سرخ و سپیت چہرے دیکھے تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ مقامی لوگ ہیں لیکن انہوں نے حملہ کیوں کیا یہ ایک اہم سوال تھا اس وقت اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہماکت تھی موت ان کے سر پر منڈلا رہی تھی اباقہ نے ہلکے پھلکے علی کو بازو سے پکڑ کر آگے سے پیچھے کیا اور حملہ آوروں سے ٹکرا گیا اس کے سامنے دو طویل القامت گھڑ سوار تھے اباقہ نے ایک گھڑ سوار کا وار بچا کر اسے کندے سے ایسا دھکا دیا کہ وہ گھوڑے سے اُلٹ کر نیچے آ رہا دوسرے گھڑ سوار کو اباقہ کے سامنے آنا کچھ زیادہ ہی مہنگا پڑا اباقہ نے بھلا کی پھرتی سے اس کی گدن اڑا دی پشت پر بیٹھے علی نے یہ منظر دیکھا تو خوف سے چلہ اٹھا اباقہ نے سمجھا شاید کوئی اکب سے آ رہا ہے اس نے چابک دستی سے گھوڑے کو گھومایا اور اس وقت اس کی نظر نتاشا کی طرف اٹھ گئی وہ گھوڑے کے آیال یعنی گردن کے بالوں سے لپٹی ہوئی تھی اور گھوڑا سر پر دوڑ رہا تھا ایک گھڑ سوار تلوار سونتے اس کے تاقب میں تھا اباقہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حملہ آور کے پیچھے لپکا تینوں گھوڑے آندھی کی رفتار سے بھاگتے درختوں میں داخل ہو گئے حملہ آور اب نتاشا کے بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا اس کا انداز بتا رہا تھا کہ قریب پہنچتے ہی وہ تلوار اس کی پشت میں گھوم دے گا اباقہ نے سر پر بھاگتے گھوڑے کی لگام چھوڑی اور کندھے سے کمان اتار کر حملہ آور کے نشانہ لے لیا اس کا دوسرا تیر نشانے پر لگا اور گھوڑ سوارے کر رہ کے ساتھ گھوڑے سے لڑک گیا چند لڑکنیاں کھا کر وہ پرشور آواز کے ساتھ ایک درخت سے ٹکرایا نتاشا کا گھوڑا ابھی تک سر پر بھاگ رہا تھا نتاشا جو گھوڑے کی پشتے سے کھسک گئی تھی سخت کوشش کے بعد ایال کے سہارے دوبارہ زین پر آ گئی تھی نتاشا کا گھوڑا موزور تھا اور یوں بھی وہ اس پر تنہا تھی اباقہ کو اس تک پہنچنے میں سخت دشواری پیش آ رہی تھی بلاخر ایک طویل تاکب کے بعد اس نے گھوڑے کو جا لیا اور لگامیں تھام کر اسے روکنے میں کامیاب ہو گیا ٹہنیوں سے علچ کر نتاشا کا قیمتی لباس کئی جگہ سے پھڑ چکا تھا یہ اس کا قیمتی لباس اور قیمتی زیورات ہی تھے جنہوں نے حملہ آور کو اس کے پیچھے لگایا تھا اباقہ نے نتاشا کا موزور گھوڑا خود سمالا اور اسے دوسرے گھوڑے پر بٹھا دیا وہ ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں چاروں طرف درختوں اور برف کے سیوہ کچھ نہیں تھا اصل کافلے سے بچھڑ کر وہ بہت دور نکل آئے تھے انہوں نے جنگل کی بھول بھولائیوں میں ساتھیوں کی تلاش شروع کر دی اس بات کا دھڑکہ بہت لگا ہوا تھا کہ کہیں اس تلاش کے بدلے میں حملہ آوروں سے ہی مٹ بھیڑنا ہو جائے سرما کی شام تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی آخر وہ تھک کر چور ہو گئے علی نے تو باقاعدہ مو بھی سورنا شروع کر دیا مجبوراً اب آقا کو ایک جگہ قیام کرنا پڑا سائبان کی طرح جھکی ہوئے ایک بڑی چٹان کے نیچے انہوں نے پناہ لی خوش قسمتی سے اب آقا کے گھوڑے کے ساتھ راشن کا ایک تھیلہ موجود تھا اس نے نتاشہ اور علی کو گوشت کے خوشک ٹکڑے اور پنیر کھانے کو دیا یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ کافلے سے بچھڑ چکے ہیں اور اب انہیں اکیلے ہی سفر کرنا ہوگا کافلے کے انجام کے بارے میں انہیں پریشانی تھی اب آقا جانتا تھا کہ جس کافلے میں یورک، اسد اور توتم جیسے جنگجو ہیں ایسے کافلے کا پچاس سوار کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان پچاس سواروں کو مزید کمک مل گئی ہو جیسے تیسے سردی میں کامتے انہوں نے وہ رات گزاری اور صبح صویر سورج کو دیکھ کر شمال مشرق کی طرف سفر شروع کر دیا دوپہر کے وقت سورج اچانک گہرے بادلوں میں روپوش ہو گیا ساپہر تک ہر شے کو تاریخی نڈھاپ لیا اور تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی اس کے ساتھ برخباری بھی ہونے لگی انہوں نے پھر ایک پہاڑی کھوہ میں پناہ لی نتاشا کا رویہ اباکہ اور علی سے عجیب کھچا کھچا سا تھا حالانکہ اباکہ نے خود کو مشکل میں ڈال کر اس کی جان بچائی تھی شاید اس کے ذہن میں ابھی تک یہ بات تھی کہ اباکہ نے اس کے چچا سے ناروہ سلوک کیا تھا اور جس وقت محل میں آگ لگی ہوئی تھی اس نے اسے نظر انداز کر کی ایک خادمہ کی لڑکے کی جان بچائی تھی جس کھوہ میں انہوں نے پناہ لی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ برف سے بچنے کے لیے انہیں ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھنا پڑتا تھا لیکن شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی نتاشا ایک بھیکاری جیسے شخص اور ایک ادنا ملازم کے چھوکرے کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی تھی وہ ایک گھنے درخت تلے جا بیٹھی اباکہ کا مرہوم باپ بہت سے زبانیں جانتا تھا اس نے اباکہ کو بھی کئی زبانیں سکھائیں تھی روسی زبان کے چند لفظ بھی اباکہ کو آتے تھے اس نے انہی لفظوں کو الٹا سیدھا استعمال کر کے نتاشا سے کہا کہ وہاں کیوں بیٹھی ہو جواب میں نتاشا نے روان فارسی میں جواب دیا شکریہ میں یہاں ٹھیک ہوں اباکہ اس کی فارسی دانی پر حیران رہ گیا علی نے اس کی حیرانی بھاپتے ہوئے کہا مالکہ نے فارسی سیکھ رکھی ہے یہ میرے ماں سے بھی فارسی بولا کرتی تھی ماں کا ذکر آتے ہی علی ایک بار پھر اداس ہو گیا اب وہ ایک یتیم بچہ تھا بے آسرا بے سہارا اور کمزور تھا اسے دیکھ کر اباکہ کو اپنا بچمن یاد آ جاتا تھا وہ سوچنے لگا علی کو پیش آنے والا حادثہ برسوں پہلے اسے بھی تو پیش آیا تھا اسی طرح منگولو نے اس کے شہر پر حملہ کر کے اس کی منموہنی صورت علی ماں کو شہید کر دیا تھا وہ ماں کی لاش دیکھ کر زور زور سے چینکنے لگا تھا پھر اس کے باپ نے اسے کندھوں پر اٹھا لیا تھا اسی طرح جیسے اباکہ نے اس معصوم کو شولوں سے اٹھایا تھا جو کام اباکہ کے باپ نے کیا تھا وہ اس دفعہ اباکہ نے کیا تھا اباکہ کو علی کے باپ کا خیال آیا اس نے پوچھا علی تمہارا باپ کہاں ہے علی بچکانہ انتاز میں انگلیاں مڑوڑ کر بولا میری ماں کہتی تھی تمہارا باپ بڑا بہادر تھا اس نے ایک لڑائی میں سات آدمیوں کو قتل کیا تھا پھر وہ خود بھی شہید ہو گیا اباکہ اور علی باتیں کرتے رہے باہر برف باری تیز ہوتی جا رہی تھی اباکہ نے کنکھیوں سے دیکھا درخت کے نیچے بیٹھی نتاشا اب اپنے آپ میں سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی کبھی ہوا کا کوئی جھونکہ آتا تو پتوں سے جھڑ کر بہت سی برف اس کے جسم پر آ گرتی مالکہ اندر آ جاؤ علی پھر چل آیا نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں وہ بڑے عظم سے بولی اس وقت کہیں قریب ہی کسی بھیڑیے کے چلانے کی آواز آئی اباکہ نے مسکرا کر سرگوشی کی دیکھنا اب وہ دوڑتی ہوئی آئے گی ذرا ہی دیر بعد بھیڑیا پھر چینخا نتاشا اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی کھوہ میں آ گئی اباکہ اور علی نے سمٹ کر اس کے لئے جگہ بنائی علی بولا آپ تو نجومی ہیں آپ نے کہا اب مالکہ دوڑتی ہوئی آئے گی اور وہ آ گئی آپ کو کیسے پتا چلا اباکہ علی کو بھیڑیا کے بارے میں بتا کر خوافزتہ کرنا نہیں چاہتا تھا اس نے بار ٹال دی لیکن نتاشا تو سمجھ ہی چکی تھی بیزتی کے احساس سے اس کا چہرہ اس سردی میں بھی سرخ ہو رہا تھا اباکہ نے اس کی خفت دور کرنے کے لئے صبح ہونے والے واقعے کا ذکر چھیڑ دیا نتاشا کے زبانی اسے اتنا پتا چل سکا کہ علاقے میں راہگیروں پر اس قسم کے حملے ہوتے ہی رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں کے خودمختار حکمران ہیں جو آپس میں دستوں گیرے باں رہتے ہیں نتاشا کا خیال تھا کہ ان کے کافلے پر حملہ کسی قریبی جاگیدار نے کیا ہوگا ساری رات وہ شدید توفان کی زد میں رہے صبح برخ باری کا زور ٹوٹا اور وہ باہر نکلے تو انہوں نے ایک گھوڑا مرا ہوا پایا وہ پہلے ہی کچھ پز مردہ تھا سخت سردی اس کی جان لے گئی تھی کفائے چھواری سے کھانا کھا کر وہ پھر سفر پر روانہ ہو گئے اب گھوڑا ایک تھا اور سوار تین اباکہ نے نتاشا کو گھوڑے پر بٹھایا اور علی سے کہا کہ وہ اس کے پیچھے بیٹھ جائے علی اس کے پیچھے بیٹھا تو وہ جلدی سے نیچے اتر گئے کیا ہوا اباکہ نے پوچھا میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی وہ حکارت سے بولی کیوں اباکہ نے تیزی سے پوچھا اس کے جسم سے بو آ رہی ہے اباکہ بولا خدا کا خوف کرو اگر راستہ کھو گیا اور کچھ دن یہاں بھٹکتے رہے تو تمہارے جسم سے اس سے بڑھ کر بو آئے گی وہ تنک کر بولی بس میں کہہ چکی ہوں میں تب بیٹھوں گی جب یہ اترے گا اباکہ فیصلہ کن لہجے میں بولا تو ٹھیک ہے اب یہ نہیں اترے گا علی نے نتاشا کی ناراضگی دیکھ کر نیچے اترنا چاہا لیکن اباکہ نے جھڑک کر اسے بیٹھے رہنے کی ہدایت کی پھر وہ خود بھی گھوڑے پر بیٹھ گیا نتاشا ان کے پیچھے پیدل چلنے لگی برف کئی جگہ گھوڑے کے گھٹنوں تک پہنچ رہی تھی خاصا مشکل سفر تھا جلد ہی نتاشا بری طرح ہاپنے لگی اور آخر ایک جگہ بیٹھ گئی کھلے لبادے کی نیچے اس کے جھوتے موزے اور پندلیاں تربتر تھیں وہ جھوتے اتار کر ان کے اندر سے برف نکالنے میں مصروف ہو گئی اباکہ نے گھوڑا روک لیا علی پھر چل لا کر بولا مالکہ گھوڑے پر بیٹھ جائیں نتاشا نے کوئی جواب نہیں دیا رات کھوہ میں گفتگو کے دوران ان میں جو تھوڑی سی شناسائی پیدا ہوئی تھی وہ پھر بے گانگی میں بدل چکی تھی تھوڑی دیر بعد اباکہ نے گھوڑا بڑھا دیا نتاشا بھی اٹھ کر چلنے لگی اب اسے برف سے پاؤں نکالنا مشکل ہو رہی تھے اور وہ ڈگمگا رہی تھی قریباً تین کوس انہوں نے اسی طرح سفر کیا آخر ایک جگہ نتاشا نڈھال ہو کر بیٹھ گئے اور اونچی آواز میں رونے لگی ساتھ ہی وہ مقامی زبان میں نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی اباکہ کوئی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن علی کچھ کچھ سمجھ رہا تھا اور اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ مالکہ ان دونوں کو کوسنے دے رہی ہے وہ اپنی پتلی پتلی ٹانگوں سے چلتا نتاشا کے پاس پہنچا اور بولا خدا کے واسطے مالکہ آپ کو بلکل بو نہیں آئے گی نتاشا نے سرخ سرخ آنکھوں سے اسے گھورا پھر نہائی تیش کے عالم میں چلتی ہوئی گھوڑے پر آ بیٹھی علی تیزی سے گھوڑے کی دم کے پاس بیٹھ گیا اباکہ اس کی ہوشیاری دیکھ کر حیران ہو رہا تھا ان کا سفر جاری رہا جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ صحیح سمت میں جا رہی ہیں شام کو انہوں نے ایک چھوٹے سے مکان میں قیام کیا پہاڑی ڈھلوان پر واقع اس تنہا مکان میں ایک مختصر سا خاندان رہتا تھا رات کو سوتے وقت اباکہ نے علی سے پوچھا تمہاری مالکہ رو رو کر کیا کہہ رہی تھی علی نے پہلے تو بتانے سے انکار کیا پھر بولا وہ کہہ رہی تھی تم دونوں جانور ہو گندے اور بدبودار اجڑ گوار اباکہ جانتا تھا اس نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا تھا لیکن علی نمک حلال ہونے کا ثبوت دے رہا تھا صبح جب وہ روانہ ہوئے تو نتاشا کے پاس اپنا گھوڑا تھا رات اس نے اپنے باپ کا تعرف کرا کے یا کوئی قیمتی زیبر دے کر میز بانوں سے ایک گھوڑا حاصل کر لیا تھا اس نے ایک گرم شال بھی حاصل کی تھی بال جو اب تک کھلے ہوئے تھے اس نے وہ چوٹیوں میں گوند کر کندھوں پر ڈال لیے تھے رات کی پرسکون نیند کے بعد وہ نکری نکری نظر آ رہی تھی دیلادی میر کی طرف ان کا سفر پھر شروع ہوا موسم اب بہتر تھا بقایا سفر آفیت سے گزرا اور وہ ساپہر کے وقت دیلادی میر کے مضافات میں پہنچ چکے تھے اسد، یورک، توتم خان اور مائیکل نے ڈٹ کر حملہ آوروں کا مقابلہ کیا مائیکل کے دونوں گونگے محافظ بھی نہائیت بے جگری سے لڑے لڑائی کے دوران مائیکل گھوڑے سے نیچے گر گیا این اس وقت جب ایک حملہ آور اس پر نیزہ پھینکنا چاہتا تھا تو ایک شخص اچھل کر اس کے اوپر لیڑ گیا نیزہ اس کے سینے سے پار ہوا اور مائیکل بج گیا مائیکل پر جان قربان کرنے والا اس کے دو جانساروں میں سے ایک تھا پلک جھپکتے میں درختوں سے چھلانگے لگا کر کوئی دو درجن مزید افراد میدان میں آ گئے اور انہوں نے اس مختصر کافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ان کا گھیرہ توڑ کر نکلنا گو بہت زیادہ مشکل نہیں تھا لیکن اسداللہ نے اشارے سے اپنے ساتھیوں کو مبارزت سے روک دیا مائیکل نے محاصرہ کرنے والوں سے چل لا کر پوچھا کیا چاہتے ہو ان کا سردار آگے بڑھا اور گرج کر بولا اپنے ہتھیار دور پھینک کر گھوڑوں سے اتر آؤ انہوں نے ہتھیار پھینکے اور گھوڑوں سے اتر آئے تین آدمیوں نے ان کی تلاشی لی اور پیش قبض خنجر بھی ان کے جسموں سے جدا کر دئیے سردار کے حکم پر ایک طویل رسے سے ان کے ہاتھ باندھ دئیے گئے چند گھڑ سوار اباکہ اور نتاشا کی تلاش میں نکل گئے تھوڑی ہی دیر بعد انہیں خالی ہاتھ لوٹنا پڑا حملہ آور انہیں لے کر گھنے درختوں میں گھوز گئے اسداللہ نے ترجمان کے ذریعے مائیکل سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں مائیکل نے کہا میرے اندازے کے مطابق یہ ایک مقامی رئیس کانکوپ کے پالے ہوئے لشکری ہیں ان لوگوں کا پیشہ لوٹ مار اور غلاموں کی تجارت ہے ایک جگہ وہ ٹھہرے تو اسداللہ نے ان کے سردار سے گفتگو کی مائیکل کا کہا درست تھا حملہ آوروں کا مطمئے نظر مال غنیمت تھا اسد نے جب ان کے سردار کو بتایا کہ وہ سینکڑوں میل کا سفر تیہ کر کے منگولوں کے خلاف ان کی مدد کو آئے ہیں تو انہیں یقین نہیں آیا اسد نے ان کے سامنے ایک موثر تقریر کی ترجمان ساتھ ساتھ ان کا مطلب بیان کرتا چلا گیا اسد نے کہا دوستوں سمحلنے کی کوشش کرو منگولوں کا ہلاکت خیر سے علاو تمہارے شہروں کو خسو خاشاک کی طرح بہاتا چلا آ رہا ہے ان کی تلواریں تمہارے خون کی پیاس میں ہاپ رہی ہیں ان کے گھوڑے تمہاری لاشیں روندنے کو بے قرار ہیں اور تم ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کی فکر میں ہو جاؤ جا کر ماسکوں کی راک اور وہاں کے کھنڈر دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ تمہارے شہروں کا کیا حشر ہونے والا ہے یاد رکھو منگول کی تلوار یہ نہ دیکھے گی کہ یہ کون سے رئیس کا سپاہی ہے وہ تلوار صرف کاتے گی وہ نہ تمہارے بچے دیکھے گی اور نہ بوڑھے تمہاری عورتوں کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر بھگایا جائے گا ان عورتوں میں وہ باہیا لڑکیاں بھی ہوں گی جنہیں چشمیں پلک نے نہ دیکھا ہوگا اور وہ مائیں بھی ہوں گی جن کی چھاتیوں میں اپنے ماسوم بچوں کا دودھ ہوگا اپنے باپوں اور بھائیوں کو پکارتی اور اپنے بچوں کے لئے چلاتی وہ بھاگتی رہیں گی یہاں تک کہ گر کر دم توڑ دیں گی ذرا سوچو جب وہ مریں گی تو اس زمین کا سینہ پھٹنا جائے گا اس آسمان سے خون نہ برسے گا اے دوستوں سمھل جاؤ خود پر اور اپنے پیاروں پر رحم کرو آپس کے جھگڑے بھول کر ایک ہو جاؤ ایک ایسی مضبوط دیوار بن جاؤ جو اس دہشی سیل آپ کو روک سکے اگر دیر کروگے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا ہم تمہارے دستوں بازو بن کر آئے ہیں طویل مسافتیں تیہ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اگر ہمیں ماروگے تو اپنے ہی ہاتھ کاتوگے اپنے ہی دوستوں میں کم ہی کروگے کا رویہ مختلف نظر آ رہا تھا سردار کی آنکھوں میں مہربانی کی جھلک تھی لیکن اس کے گروہ میں چند افراد تندو تیز باتیں کر رہے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ جان بچانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں اسد نے کہا بھائیوں اگر تمہارے دل ہماری طرف سے صاف نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے اپنی مرضی کر لو ہماری جان کی ضرورت ہے تو لے لو ہم تو آئے ہی جان قربان کرنے کے لیے ہیں اگر تمہیں دولت کی ضرورت ہے تو ہمارا سب کو چھین لو ہمیں کوئی شکوا نہیں صرف ہماری تلواریں ہمارے پاس رہنے دینا تاکہ مشکل میں تمہارے کام آ سکیں حملہ آوروں کی چہروں پر کشمکش تھی سردار نے اپنی تلوار نایام میں ڈال لی اور ساتھیوں سے کچھ گفتگو کرنے لگا اسد نے انہیں متضب زب دیکھا تو مائیکل سے لے کر وہ تھیلہ سردار کی طرف اچھال دیا جس میں سرندیب کی سردار نے تھیلہ ہوا میں دبوچ لیا اسد بولا ہمیں دولت کی ضرورت نہیں یہ سب کچھ رکھ لو ہمیں بیچ کر بھی تم اتنی دولت حاصل نہیں کر سکتے اسد کے پیدر پہ حملوں نے حملہ آوروں کو پشیمانی کی سرد پر لا کھڑا کیا وہ کچھ دیر آپس میں مشورہ کرتے رہے پھر سردار تھیلہ لی اسد کے پاس واپس آیا اور اسے تھیلہ تھماتے ہوئے بولا ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے تم پر حملہ کیا تمہاری باتوں نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اسد بولا اچھے بھائی سوچو نہیں عمل کرو وقت قیامت کی چال چل رہا ہے اپنے گھوڑے سمحالو اور بستی بستی پھیل جاؤ لوگوں کو خواب غفلت سے جگاؤ رئیسوں کو عشرت قدوں سے نکالو ہتھیار سمحالو اور ایک پرچم تلے جمع ہو جاؤ اسد نے حملہ آوروں کو اس انداز میں سمجھایا کہ ان کے چہروں پر حیجان نظر آنے لگا ان کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسد کی باتوں نے ان کے دل میں جگہ بنا لی ہے کچھ ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ لوگ واپس جانے کو تیار ہو گئے اسد نے تھیلے میں سے کچھ یاکوت نکال کر سردار کے حوالے کر دیئے وہ لینے سے معترض تھا مگر اسد نے اسے یہ کہہ کر سمجھایا کہ یہ وہ خوشی سے دے رہا ہے اس رقم کے عوض اگر چند گھوڑے آ جائیں گے چند تلواریں آ جائیں گی اور چند سپاہیوں کو زادے رہ مل جائے گا تو منگولوں کے خلاف ان کی مضاہمت کچھ اور قوی ہو جائے گی اس لڑائی میں دونوں طرف سے ایک ایک شخص ہلاک ہوا تھا دونوں لاشیں سپردے خاک کرنے کی ذمہ داری اسد نے اٹھا لی حملہ آور انہیں الویدہ کہہ کر رخصت ہو گئے ایک درخت کے نیچے دو قبریں کھوڑ کر لاشیں دفنا دی گئیں اسد اور یورک نے اپنے انداز میں دعا مانگی اور مائیکل نے اپنے انداز میں اباکہ نتاشہ اور علی کا ملناب کافی دشوار نظر آتا تھا پھر بھی انہوں نے عید گرد کے علاقے میں گھوڑے دوڑائے آخر اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسد نے مائیکل سے مشورہ کیا اور سفر دوبارہ شروع کر دیا راستے کی مشکلوں پر کابو پاتے اور ہتو الامکان تیزی سے سفر کرتے وہ اگلے روز دوپہر کے وقت دیلادی میر کی حدود میں داخل ہو گئے اس وقت موسم خراب ہو رہا تھا اور برفباری کے آثار نظر آتے تھے دیلادی میر میں ماسکوں کی تباہی کی خبریں پہنچ چکی تھی لیکن لوگوں پر صورتحال واضح نہیں تھی سرکاری طور پر بھی اس علمیہ کی کوئی اطلاع نہیں تھی یہ مائیکل تھا جس نے دیلادی میر کے حکام پر واضح کیا کہ ماسکوں راکھ کر ڈھیر بن چکا ہے اور اب منگول گھوڑوں کا رخ دیلادی میر کی طرف ہے اس تصدیق کے بعد دیلادی میر کے طول و عرض میں خوف اور استراب کی کیفت اور شدید ہو گئی اسد وغیرہ یہ جان کر پریشان ہوئے کہ اباکہ ابھی تک دیلادی میر نہیں پہنچا خدشہ تھا کہ وہ نتاشا اور بچے کے ساتھ برفانی توفان میں گھر گیا ہوگا اگلے روز دوپہر تک انہوں نے اباکہ کا انتظار کیا آخر اسد نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کی تلاش میں جائے گا یورک اور مایکل بھی تیار ہو گئے مایکل کے کہنے پر نائپ سپا سالار لیکن ابھی وہ سب شہر کے دروازے سے نکل ہی رہے تھے کہ دور انہیں دو گھوڑے آتے دکھائی دی اسد نے ساتھیوں کو رکھنے کا اشارہ کیا وہ غور سے گھوڑوں کو دیکھتے رہے پھر سب کے چہروں پر خوشی کی لہے دوڑ گئے وہ اباکہ اور نتاشا ہی تھے جو ہی وہ قریب پہنچے اسد وغیرہ نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا سب کے چہروں پر اتمنان نظر آنے لگا اب وہ دیلادی میر کے دفعہ کے لئے تیار تھے دیلادی میر جس کی فضاؤں میں انگینہ تھنگا میں پرورش پانے والے تھے ساپہر کا وقت تھا جنوری کا تھٹھرا ہوا سورج تیزی سے مغرب کی طرف جھک رہا تھا عظیم و شان شہر دیلادی میر کے طول و عرض میں روزمرہ کے معاملات جاری تھے برف سے ڈھکی ہوئی سڑکوں پر سموری لباس پہنے لوگوں کا ایک جمع غفیر متحرک تھا بظاہر زندگی معامول پر تھی لیکن چہروں پر ایک انجانہ سا خوف پایا جاتا تھا کچھ ڈری ڈری سرگوشیاں گلی کوچوں میں گردش کر رہی تھی اور یہ خوف تھا منگول وحشیوں کا جن کے لشکر سیاہ بادلوں کی طرح دیلادی میر کے افق پرچھا رہے تھے شہر کے جنوبی حصے میں حضرت مریم کے کلیسہ کے قریب مطمول لوگوں کی شاندار آبادی تھی یہاں زیادہ تیر تاجر پیشہ لوگ آباد تھے لکڑی اور پتھر کی بنی ہوئی ڈھلوان چھتوں والی خوبصورت امارتیں ایک سے بڑھ کر ایک تھی لیکن این چو راہے میں ایک سرخ رنگ کی امارت ان سب سے جدا تھی یہ شہر کے معروف تاجر توزن باخ کی رہائشگاہ تھی توزن باخ شہد کی مکھیاں پالتا تھا اس مقصد کے لیے اس نے شہر کی مضافعات میں ایک وسیع کتہ زمین حاصل کر رکھا تھا پھیلتے پھیلتے اس کا کام اب اتنا پھیل گیا تھا کہ اس نے شہد برامت کرنا شروع کر دیا تھا پچھلے چند سالوں سے اس کا نام شہد کے تاجر کی حیثیت سے بہت مشہور ہوا تھا توزن باخ اس وقت اپنی شاندار نشستگاہ میں موجود تھا دریچوں کے دبیس پردے کھچے ہوئے تھے دروازے بند تھے اور دروازوں سے باہر چوکس دربان کھڑے تھے نشستگاہ کے اندر فانوس کی مدھم روشنی پھیلی تھی اور آتشتان میں جلنے والی آگ نے کمرے کی فضا کو آرام دے بنا دیا تھا اس وقت توزن باخ کے علاوہ دو منگول بھی کمرے میں موجود تھے یہ دونوں منگول در حقیقت باتو خان کے لشکر کے جاسوس تھے وہ پچھلے ایک ماہ سے دلادی میر میں مصروف کار تھے منگولوں کا وطیرہ تھا کہ کسی بھی شہر پر یلغار سے قبل وہاں اپنے جاسوس بھیجتے تھے جو نہائیت مہارت اور جان فشانی سے اپنے لشکر کے لئے قیمتی معلومات حاصل کرتے تھے ان جاسوسوں کی خصوصیت تھی کہ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر اہم ترین مقامات تک رسائی حاصل کر لیتے تھے اور شہر کے دفاع انتظامات میں ایسے رکھنے تلاش کر لیتے تھے جو ان کی فوج کے لئے فتح کا نشان بن جاتے تھے اس کے علاوہ یہ جاسوس شہر میں بد امنی اور مایوسی پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے تھے سراسیمگی پیدا کرنے والی زیادہ تر افواہوں کا منبا یہی منگول تخریبکار ہوتے تھے توزن باقھ کے پاس بیٹھے ہوئے یہ دونوں منگول بھی پرلے درجے کے ایار اور فتنہ پرور افراد تھے وہ بڑے روانی سے روسی بول رہے تھے اور ان کے خد و خالبی مقامی لوگوں سے ملتے جلتے تھے بادیوں نظر میں انہیں منگولوں کی حیثیت سے پہچاننا دشوار تھا ایک منگول نے شراب کا جام چڑھاتے ہوئے توزن باقھ سے پوچھا جناب وقت تیزی سے جا رہا ہے آپ کا آدمی کہیں جا کر سو تو نہیں گیا ابھی منگول کا فکرہ مکمل ہی ہوا تھا کہ دروازہ کھلا اور دربان نے عدب سے جھکر اطلاع دی کہ سردار یگوڑا آپ سے ملنا چاہتا ہے توزن باقھ نے سر کے اشارے سے اسے اندر آنے کی اجازت دی ذرا ہی دیر بعد ایک گرانڈیل شخص اندر داخل ہوا نصف آستین کے سموری لبادے سے اس کے توانہ بازو جھانک رہے تھے اس کی خدرو سنہری داڑھی دونوں شانوں تک پھیلی ہوئی تھی اس کے ہمراہ ایک دبلے پتلے جسم والا شخص تھا اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے اور مسلسل اپنے پاؤں کو گھو رہا تھا گرانڈیل شخص بولا مالک رائیوانہ حاضر ہے توزن نے تنقیدی نظروں سے دبلے پتلے شخص کا جائزہ لیا اور دونوں منگولوں کی طرف روخ کر کے بولا دوستوں یہ ہے رائیوانہ یہ شاہی مطبخ کے اہم ترین پاورچیوں میں سے ایک ہے منگول نے اسے گھورتے ہوئے کہا رائیوانہ سنا ہے کہ شاہی محل میں اہم سرداروں کے اعزاز میں جو زیافت دی جا رہی ہے اس کی تیاری میں تم بھی شرکت کرو گے جی ہاں رائیوانہ نے جھک کر کہا منگول بولا تو تمہیں ہماری پیشکش منظور ہے رائیوانہ نے کہا جناب میں انکار کر کے آپ جیسے مہربانوں کو ناراض نہیں کر سکتا لیکن لیکن کیا توزن باہ کی باریک آواز کمرے میں گنجی اس کی باروب شخصیت کے برعکس آواز خاصی مذہقہ خیز تھی رائیوانہ جھجکتے ہوئے بولا جناب میں آپ کی زبان سے اس بات کی یقین دہانی چاہتا ہوں کہ مجھے میری بیوی بچوں کے ساتھ باحفاظت نوت گروت پہنچایا جائے گا اور میری گرفتاری کی صورت میں مجھے تنہا نہیں چھوڑا جائے گا توزن باہ نے گرانڈیل شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا رائیوانہ تمہارے سامنے یہ یگوڑا کھڑا ہے لیکن تم سمجھو کہ یہ میں کھڑا ہوں اس نے تم سے جو کچھ کہا ہے وہ میں نے کہا ہے جو وعدہ کیا ہے وہ میں نے کیا ہے اور میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہر صورت میں پورا ہوگا جو ہی تصدیق ہوئی کہ کام ہو گیا ہے تمہارا انام جو دو من خالص سونے کی شکل میں ہوگا تم تک پہنچ جائے گا تمہیں اور تمہارے انام کو باحفاظت نوت گروت پہنچانا ہمارے مسلح دستے کی ذمہ داری ہوگی اس دستے کا کماندار یگوڑا ہوگا اب تم خود سوچ لو جو دستہ یگوڑا کی قیادت میں ہوگا اس کا راستہ روکنے کی جرت اس علاقے میں کون کرے گا یگوڑا اس وقت واپس آئے گا جب نوت گروت میں تم اپنی حفاظت کی طرف سے بلکل مطمئن ہو جاؤ گی باقی رہی تمہاری گریفتاری کی بات تو اس کا امکان ایک فیصد بھی نہیں لیکن اگر کوئی ایسی انہونی ہوئی تو ہم تمہیں تنہا چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے اس معاملے میں ہماری سلامتی تمہاری سلامتی سے وابستہ ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ دلاتی میر کی ہر زندان کی دیوار میں میرے لئے ایک دروازہ موجود ہے اس اسروں رسوخ کی چابی سے میں یہ دروازہ جس وقت چاہوں کھول سکتا ہوں رائیو نہ بولا بس جناب مجھے آپ کی ہر بات پر یقین آیا بس اب آپ مناسب مقدار میں خالص قسم کے زہر کا انتظام کر دیں توزن باخ نے تالی بجائی دروازہ کھلا اور دربان ایک بڑھے شخص کو لیے اندر داخل ہوا میلہ کچالہ لباس پہنے ہوئے یہ شخص فرشی سلام کرتا اندر داخل ہوا تو توزن باخ کے چہرے پر شیطانی مسکراہت نظر آنے لگی وہ بڑھے کی طرف اشارہ کر کے رائیو نہ سے مخاطب ہوا یہ دلاتی میر کا سب سے تجربہ کار کیمیا گر ہے تمہیں اپنے مطلب کی چیز مل جائے گی کیمیا گر نے اپنے کندھے سے لٹکا ہوا چرمی تھالہ فرش پر رکھا اور اس کے اندر سے چند پڑیاں نکال لی پھر وہ ایک پڑیاں کھولتا ہو بولا یہ سفید رنگ کا سفوف سنکھیا ہے اس کا ذائقہ بلکل نہیں ہوتا چند گھونٹ پانی میں ملا کر بھی دیا جا سکتا ہے نہائیت محلق زہر ہے آٹھ پہر کے اندر موت پاکے ہو جاتی ہے مناسب مقدار میں دیا جائے تو کھانے والا ایک پہر بھی مشکل سے نکالتا ہے میرے پاس اس کا سرخ سفوف بھی ہے لیکن سفید تمہارے کام کے لئے زیادہ مناسب رہے گا اور یہ دیکھو یہ ست کچلا ہے میرا باپ یہ ہندوستان سے لے کر آیا ہے وہاں اس کا درخت ہوتا ہے اس درخت کے بیجوں سے یہ زہر نکالا جاتا ہے یہ انتہائی زود اثر زہر ہے دیکھتے ہی دیکھتے شکار تڑپ کر مر جاتا ہے اگر سالم یا شیرینی میں ملا دوگے تو کھانے والے کو پتہ بھی نہ چلے گا ایک منگول نے پوچھا اور بابا اس پڑیاں میں کیا ہے بوڑھے نے اپنی پورا سرار بھووں کو حرکت دی اور بولا یہ افیون ہے پوست کے کچھے دوزوں کو چیرہ دے کر یہ زہر حاصل کیا جاتا ہے میں نے اس میں دھتورے کی آمیزش کی ہے اور نہائیت محلق بنا دیا ہے لیکن اس میں بھو ہے اور ذائقہ بھی خاصا کڑوا ہے کافی دیر نشستگاہ میں مختلف زہروں کے مطالق گفتگو ہوتی رہی آخر فوری اور یقینی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ست کچلا کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا باورجی رائعونہ نے بڑھے سے اپنی ضرورت کے مطابق زہریلہ محلول حاصل کیا اور یہ ہلاکت آفری نشست برخواست ہو گئی گرانڈیل یگوڑا جب باورجی اور کیمیہ گر کو لے کر باہر نکل گیا تو توزن باخ نے ایارانہ مسکراہت سے دونوں منگولوں کی طرف دیکھا اور باریک آواز میں بولا دوستوں آج رات شاہی زیافتگاہ میں خالی برطنوں کے ساتھ خاکانے آزم کے دشمنوں کی لاشیں بھی اٹھیں گی دائیں طرف بیٹھے منگول نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا ایک جام آج کی زیافت کے نام تینوں نے پیمانے ٹکرائے اور ہونٹوں سے لگا لیے اباکہ اسد وغیرہ کے ٹھہرنے کا انتظام رئیس آزم کے نیاز یوری کے محل کے قریب ہی کیا گیا تھا یہ ایک پرشکوہ اور وسیع عریض رہائش گاہ تھی اس میں وہ تمام مہمان قیام پذیر تھے جنہیں خاص مقصد کے لیے دنیا کے مختلف حصوں سے مدو کیا گیا تھا ان سب مہمانوں میں دو باتیں مشترک تھیں وہ بلا کے جنگجو اور غارتگر تھے اور سب کے سب کراکرم کے دشمن تھے یہ کل چالیس افراد تھے جن میں سے کچھ خوارزم اور چین سے تعلق رکھتے تھے اور کچھ منگول تھے اس رات ان تمام مہمانوں کے اعزاز میں زیافت دی جا رہی تھی رئیس آزم یوری چونکہ خود شہر میں موجود نہیں تھا لہٰذا یہ زیافت نائب رئیس کی طرف سے تھی رئیس آزم کے غیر موجود کی کا پتہ اباکہ کو اسد سے چلا تھا اسد کی طرح اسے بھی تشویش ہوئی تھی در حقیقت اس نازک موقع پر رئیس آزم کے غیر موجود کی شہر کے دفاع کو دشوار تر بنا سکتی تھی اسد نے اباکہ کو بتایا تھا کہ اطلاعات کے مطابق رئیس آزم منگولوں سے مقابلے کے لیے مضافاتی علاقوں سے فوج جمع کر رہے ہیں شام کا وقت تھا اباکہ نیند سے بیدار ہوا تو علیو سے نظر نہیں آیا وہ اس کے ساتھ ہی پلنگ پر سویا تھا اب اس کا پلنگ خالی نظر آ رہا تھا اباکہ نے کھڑکی کے پٹ کھولے اور باہر جھانکنے لگا سامنے سنگ مرمر کا خوبصورت سہن تھا سہن کے بیچوں بیچ ایک نکرائی فوارہ رنگدار پانی فضا میں اچھال رہا تھا سامنے ہی رئیس آزم کے شاندار محل کے درو دیوار نظر آ رہے تھے فوارے کے پاس اصد اللہ بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا یہ کتاب عراق سے ہی اس کے ساتھ تھی دراصل وہ روسی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس میں اسے کامیابی بھی ہوئی تھی کچھ دیر بعد اس نے کتاب سے نظریں اٹھائیں تو اباکہ نے چلہ کر پوچھا اصد تمہیں علی تو نظر نہیں آیا اصد کا جواب نفی میں تھا اباکہ کو تشویش لہاک ہوئی وہ سہن میں آیا اور علی کی تلاش میں ادھر دھر گھومنے لگا انجان جگہ پر لڑکے کا اس طرح نکل جانا تشویش ناک تھا اسے ڈھونٹا اباکہ اس باغ کی طرف نکل گیا جو شاہی محل کی بیرونی دیوار کے ساتھ وابستہ تھی ایک پستہ دیوار شاہی محل کو باغ سے جتا کرتی تھی اس دیوار میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا اباکہ کے دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ کھلا اور علی نے چوروں کی طرح اس میں سے نکل کر باغ میں جھانکا پھر وہ باغ میں آیا اور تیزی سے سہن کی طرح بھاگنے لگا اباکہ پر اس کی نگاہ نہیں پڑی تھی وہ سخت گھبرائے ہوا دکھائی دیتا تھا علی اباکہ نے اسے آواز دی وہ تھٹک کر رو گیا اباکہ نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا کہاں گئے تھے علی سخت ساراسیمہ نظر آتا تھا اس کی سانس دھوکنی کی طرح چل رہی تھی کہنے لگا میں مجھے بڑی بھوک لگ رہی تھی اباکہ نے کہا اچھا تو تم کھانے کی خوشبو سونگتے ہوئے محل میں چلے گئے تھے علی تھوک نگل کر بولا ہاں بلکل ایسا ہی ہوا تھا لیکن لیکن کیا اباکہ نے پوچھا علی کی گول گول آنکھوں میں حراس نظر آ رہا تھا اباکہ کو لگا جیسے علی نے محل میں کوئی انہونی چیز دیکھی ہے تم خاموش کیوں ہو بولتے کیوں نہیں اباکہ نے اسے شانے سے جھنجوڑا علی سرگوشی میں بولا بھائی جان مجھے اتنے زور کی بھوک لگی تھی کہ میں آپ کے جاگنے کے انتظار نہ کر سکا پہرے دار سے نظر بچا کر میں محل کی رسوئی میں چلا گیا وہاں بڑے بڑے دیکچوں میں کھانا پک رہا تھا کھانا پکانے والا آدمی کو چیز لینے کے لیے باہر گیا تو میں اندر گھوز گیا ابھی میں دیکچے کا ڈھٹنا اٹھا ہی رہا تھا کہ باہر کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی میں جلدی سے ایک علماری کے پیچھے چھوک گیا میں نے سمجھا کھانا پکانے والا واپس آ گیا ہے لیکن وہ کوئی اور شخص تھا لباس سے وہ بھی باورچی دکھائی دیتا تھا وہ چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتا اندر آیا پھر اس نے اپنی کمیز کے اندر سے ایک شیشے کی بوتل نکالی اس میں کوئی پانی جیسی چیز تھی اس نے دو دیکچوں کے ڈھکن اٹھا کر یہ چیز اندر ڈال دی وہ سخت گھبرائے ہوا دکھائی دیتا تھا اور اس کے ہاتھ کام پر رہے تھے جو ہی وہ شخص باہر نکلا میں بھی علماری کی پیچھے سے نکل کر بھاگ آیا اباکہ کی جسم میں سنسانہت دوڑنے لگی علی اسے ایک نہائیت خوفناک اطلاع فراہم کر رہا تھا اباکہ نے اس سے پوچھا تیرا کیا خیال ہے اس آدمی نے کھانے میں کیا ملایا ہے علی نے کہا میرا خیال ہے اس نے کوئی ایسی چیز کھانے میں ڈالی ہے جو نہیں ڈالنی چاہیے تھی ہو سکتا ہے وہ کھانا کھانے والا مر جائے اباکہ نے کہا تو بلکل ٹھیک کہتا ہے اس کھانے میں زہر ملایا گیا ہے یہ کوئی بہت گہری سازش ہے سازش سازش کیا ہوتی ہے علی نے پوچھا اباکہ نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا تمہیں کسی نے نعمت خانے سے نکلتے دیکھا تو نہیں علی نے نفی میں سر ہلا دیا اباکہ نے کہا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ ابھی وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ اچانک درختوں کی اوٹ سے کچھ چھیں عدد نکاب پوش نکلے اور ان کے سامنے آگئے ان کے ہاتھوں میں اوریاں تلواریں تھیں اس سے پہلے کہ اباکہ کچھ سمجھتا ایک جال اس پر آ پڑا وہ جال کے اندر بری طرح مچلا اس نے علی کو دیکھا جو اسے جال سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا ایک نکاب پوشنے تلوار کا دستہ زور سے علی کے سر پر مارا وہ لڑکھڑا کر گھانس پر گرا اور ساکت ہو گیا زرب اتنی شدید تھی کہ خون پہوارے کی طرح اس کی پیشانی سے پھوٹ پڑا تھا اباکہ کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی مگر اس سے بیشتر کہ وہ کچھ کرتا اکب سے کسی وزنی شہ کے زرب اس کے سر پر پڑی اس کا ذہن چکرا کر رہ گیا پھر ایک اور شدید زرب سے اس کی کوپڑی جھنجھن آئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک تاریخ چادر تن گئی دوبارہ اسے ہوش آئی تو وہ ایک پتریلے تہخانے میں تھا اس کے بال خون سے بھیگ کر گردن سے چپکے ہوئے تھے یہ خون سر کے پچھلے حصے سے نکلا تھا اور سارے جسم کو بھیگو گیا تھا اباکہ نے زخم ٹٹولنے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا تو ایک وزنی زنجی جھنجھنہ اٹھی اس نے تہخانے کی نیم تاریخی میں اپنے سرابی کا جائزہ لیا اس کے جسم پر ایک لنگوٹ کے سوا کچھ نہ تھا پاؤں ٹخنوں کے پاس سے دو آہینی کڑوں میں جھکڑے ہوئے تھے ان کڑوں کا درمیانی فاصلہ ڈیڑھ گز کے قریب تھا اس لئے اباکہ کی دونوں ٹانگیں کھلی ہوئی تھیں دونوں کلائیاں بھی آہینی کڑوں میں تھیں ان کڑوں کی وزنی زنجیریں چھت سے منسلک تھیں زنجیروں میں جھول نہیں تھا لہٰذا اباکہ کے دونوں بازو اوپر اٹھے ہوئے تھے تہخانے میں سخت سردی تھی اور فرش اباکہ کے ننگے پاؤں کے نیچے برف ہو رہا تھا میں کس کی قید میں ہوں اباکہ کے ذہن میں پہلا سوال یہی تھا پھر اچانک اسے سب کچھ یاد آ گیا وہ اور علی باغ میں باتیں کر رہے تھے کہ علی کا خیال آتے ہی اباکہ کا دماغ جھنجھنا اٹھا وہ زخمی ہو کر زمین پر گرا تھا اس کی پیشانی سے خون اُبل رہا تھا پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں پھر اباکہ کو وہ باتیں یاد آئیں جو اس حادثے سے چند لمحے پہلے علی نے اس سے کی تھی اور اس کے ساتھ ہی اباکہ لرز گیا میرے خدا میرے خدا بے ساختہ اس کے موں سے نکلا پتہ نہیں ہے وہ کتنی دیر بے ہوش رہا تھا شاہی زیافت ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی اگر ہونے والی تھی تو کتنی ہی جانوں کو شدید خطرہ لاحق تھا اور ان جانوں میں اسد اور یورک کی جانیں بھی شامل تھیں اسد اور یورک کا خیال آتے ہی اباکہ تڑپ اٹھا اس کی خوفناک دھار سے تہخانہ گونج گیا کوئی ہے وہ سینے کی پوری قوت سے چینخا تھا اس کی چینخ کا کوئی جواب نہیں آیا اس نے مسلسل چلانا شروع کر دیا ساتھ ساتھ وہ آہینی زنجیروں کو زوردار جھٹکے دے رہا تھا زنجیروں کی آواز اباکہ کی دھاروں کے ساتھ مل کر تہخانے میں قیامت کا سما پیدا کر رہی تھی اچانک اباکہ کی نگاہ تہخانے کے زینوں سے ہوتی ہوئی اس کے دروازے پر اٹھا گئے وہاں ایک سپاہی اتمینان سے تلوار گود میں رکھے بیٹھا تھا اباکہ نے اسے خونبار نظروں سے گھور کر کہا مجھے یہاں قیعت کرنے والا کون ہے بلاو اسے فوراں اس شخص کے اتمینان میں کوئی فرق نہیں آیا اور وہ اباکہ کو لاپرواہی سے دیکھ کر مو چلاتا رہا اباکہ نے غصے کے عالم میں اس پر چینخنا شروع کر دیا شاید اس کا خیال تھا کہ اس طرح پہردار تیش میں آ جائے گا لیکن وہ نہائیت حد تک آمیز باتیں سن کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا در حقیقت وہ روسی تھا اور اباکہ کی زبان سمجھ ہی نہیں رہا تھا تھک ہار کر اباکہ خاموش ہو گیا اور زنجیروں سے زور آزمائی کرنے لگا زنجیریں بھی پہردار کی طرح اپنی جگہ اٹل تھی انہیں چھت کے پتھروں اور فرش میں نہائیت مضبوطی سے گاڑا گیا تھا اباکہ کو احساس تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے اسی احساس نے اسے ایک بار پھر چینکنے پر مجبور کر دیا اسی وقت تہہ خانے کا آہینی دروازہ ایک محیب گڑگڑا ہٹ کے ساتھ کھلا اور کندیلوں کی روشنی دکھائی دی غلاموں کی ایک کتار کندیلیں اٹھائے اندر داخل ہوئی ان کے اکب میں چند مسلح سپاہی تھے ایک بھاری تن توش کا شخص ان کا کماندار دکھائی دیتا تھا وہ اباکہ کی قریب پہنچا اور کندیل کی روشنی میں احتیاط سے اس کی بندشیں دیکھنے لگا اباکہ نے چلا کر اس سے کہا تم جو کوئی بھی ہو مجھے اسی وقت نائب رئیس سے ملاو ورنہ تم سب کو بری طرح پچتانا ہوگا اباکہ کی چیخ و پکار کا ان سپاہیوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا اگر اثر ہوا تو صرف یہ کہ ایک آدمی نے اچانک اباکہ کی موں میں کپڑا ڈھونس دیا اور اوپر سے ایک ڈوری باندھ دی اب اباکہ کے حلق سے صرف غوغا کی آواز نکل رہی تھی آہنی دروازہ ایک بر پھر کھولا اور کندیل بردار غلاموں کے اکب میں چلتی ہوئی ایک حسین عورت زینہ زینہ تہکانے میں اترنے لگی اباکہ نے پہچان لیا وہ نتاشا تھی وہ چمکدار سرخ لباس میں تھی اور چہرہ پتھر کی طرح سخت نظر آ رہا تھا اچانک اباکہ کو اندازہ ہوا کہ وہ نتاشا کی قید میں ہے نتاشا شاہانہ چال چلتی اس کے سامنے پہنچی اور پرہکارت نظروں سے اسے دیکھنے لگی اس کے نازو کھونٹ اندرونی غزب سے پھر پھڑا رہے تھے وہ ایک بھوکی شیر نہیں دکھائی دیتی تھی وہ اباکہ کے اس قدر قریب کھڑی تھی کہ اس کے جسم سے اٹھنے والی حرارت اباکہ کو اپنی اوریاں جلد پر محسوس ہو رہی تھی ایک غزبناک سرگوشی میں وہ بولی بدبخت شخص تُو نے میرے باپ جیسے چچا کو توہین آمی سلو کا نشانہ بنایا تُو نے ایک ادنا غلام لڑکے کے سامنے رئیس آزم کی بیٹی کو بیعزت کیا اس کی زندگی کو حکیر جان کر آگ میں گھرا چھوڑ دیا تُو نے اسے برفزار میں پاپیادہ چلایا اور خود گھوڑے پر سواری کی تُو نے اپنے ناپاک جسم کے ساتھ اس کے پہلو میں بیٹھنے کی جسارت کی خدا کی قسم میں ان جرائم کی پاداش میں تیرے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دوں گی تیرا انجام شاہی غستاخوں کے لیے عبرت کی یاد دار ہوگا اباکہ نے چینخ کر اس سے کہنا چاہا کہ وہ اپنے انتقام کی آگ ضرور تھنڈی کرے لیکن پہلے ان لوگوں کی جان بچائے جو اس کے دوست بن کر دودھراز علاقوں سے یہاں پہنچے ہیں لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا اس کا مو مضبوطی سے بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ شہزادی کی شان میں کوئی غستاخی نہ کر سکے ایک غلام نے آگے بڑھ کر تشتری میں رکھی ہوئی ایک طویل چھڑی شہزادی کو پیش کی شہزادی نے چھڑی اٹھائی اور نہائیت نفرت سے گھوما کر اباکہ کے موں پر ماری ایک طرح سے یہ اباکہ کی سزا کا افتتاح تھا افتتاح کے بعد شہزادی نتاشا بڑی شان سے چلتی ہوئے ایک کرسی پر جا بیٹھی دو تنومند غلام آگے بڑھے اور بیٹ کی باریک چھڑیوں کے ساتھ اباکہ پر پل پڑے کوئی اور ہوتا تو لمحوں میں اس کی خال ادھر جاتی لیکن وہ اباکہ تھا سخت جان سخت جلد اور عذیت کو شربت کی طرح گھول کر پی جانے والا یک کے بعد دیگرے کئی چھڑیاں اس کے جسم پر ٹوٹ گئیں اس کا ضبط دیکھ کر شہزادی کی ذہن میں ایک انوکھا خیال آیا اس نے مارنے والوں کو حکم دیا کہ صرف مجرم کے چہرے کو نشانہ بنایا جائے چہرہ آخر چہرہ تھا اس پر بے در ایک چھڑیاں پڑنی شروع ہوئیں تو خال زخمی ہونی شروع ہوئی یہ منظر لرزہ خیز تھا اباکہ چہرے کو بچانے کے لیے مسلسل دائیں بائیں حرکت دے رہا تھا لیکن بچنا محال تھا سر کے زخم نے بھی ایک آئے کی خون اگلنا شروع کر دیا تھا جلد ہی اباکہ کے ہونٹ پھڑ گئے اور دونوں نتھنوں سے خون کی دھاریں بہن نکلیں اباکہ نڈھال ہو گیا شہزادی نے اپنے پاؤں کو حرکت دی اے غلام آگے بڑھا اور اس نے عدب سے شہزادی کی جوتی اتار لی یہ جوتی لے کر وہ اباکہ کے پاس پہنچا اور اس کا تلوہ اباکہ کی ناک کے سامنے کر دیا پھر اپنی ناک ہاتھ پر رگڑ کر اس نے اباکہ کو سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے شہزادی کی خواہش تھی کہ مجرم اپنی زلالت ظاہر کرنے کے لیے جوتی پر ناک رگڑے اباکہ نے خون سے بھیگا وہ چہرہ اٹھایا اس چہرے پر ایک عجیب سی بحشت برس رہی تھی وہ حلق سے مسلسل غنغان کی آوازیں نکال کر اپنا مدع بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاہی زیافتگاہ میں کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے لیکن وہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا جب اس نے شہزادی نتاشا کی خواہش کے مطابق جوتے پر ناک رگڑنے سے انکار کیا تو ایک بار پھر وہ غزب ناک ہو گئی اس نے غلام کے ہاتھ سے چھڑی لے کر بے دریخ اباکہ کے موں پر مارنا شروع کر دی یہاں تک کہ وہ نڈھال ہو گیا وہ تلخ سرگوشی میں بولی میں تمہیں ماروں گی نہیں جنگلی تیرا غرور توڑوں گی تجھے عدب کرنا سکھاؤں گی تو پالتو جانبر کی طرح میرے قدموں میں بیٹھ کر دم ہلائے گا یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے ہاں یہ کنیاز یوری کی بیٹی کا وعدہ ہے پھر وہ چھڑی پھینک کر پاؤں پٹختی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے تندیل بردار غلاموں اور مسلح سپاہیوں نے اسے گھیرے میں لے رکھا تھا جب وہ چلی گئے تو اباکہ کے حلق میں تھونسا ہوا کپڑا نکال دیا گیا اباکہ ایک بار پھر چینکنے چلانے لگا مگر وہاں اب اس کی زبان سمجھنے والا کوئی نہیں تھا تھوڑی دیر بعد اس تنہا پہرے دار کے سوا تمام افراد تہخانے سے چلے گئے پھر کچھ دیر بعد وہ پہرے دار بھی میکین کی انداز میں چلتا ہوا بہر نکل گیا واقعی ان ناقابل شکست زنجیروں کی موجودگی میں کسی پہرے دار کی ضرورت نہیں تھی اباکہ کی آواز اب تہخانے کی خالی دیواروں سے ٹکڑا رہی تھی خدا کے لیے میری بات سنو خدا کے لیے وہ بار بار یہ الفاظ دوہرا رہا تھا اور زنجیروں کو جھٹکے دے رہا تھا اچانک اسے تہخانے کے نیم تاریخ کونے میں ایک متحرک ہیولہ دکھائی دیا کوئی نہائی ضعیف شخص چھک کر چلتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا جب وہ روشنی میں آیا تو اباکہ نے دیکھا کہ وہ ایک بارش بزرگ تھا اس کے ہاتھوں میں ایک پیالہ تھا ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی اور پانی فرش پر گرتا چلا آ رہا تھا اباکہ نے اس کی پیشانی پر ایک سیاہ داغ دیکھا اور اس کے دل سے آواز آئی کہ یہ شخص مسلمان ہے کئی مسلمان بزرگوں کی پیشانی پر اس نے ایسے داغ دیکھے تھے قریب پہنچ کر بزرگ نے پیالہ اباکہ کے ہونٹر سے لگا دیا اباکہ نے چند گھونٹ لیے پھر ایک موہوم سی امید کے سہارے بولا بابا تم میری زبان سمجھتے ہو بوڑھے نے ازبات میں سر ہلایا اجنبی تیری زبان سمجھتا ہوں اور یہ بھی جان گیا ہوں کہ تیرے چینکنے چلانے کی وجہ کیا ہے اباکہ بیتابی سے بولا کیا تم میری مدد کر سکتے ہو بوڑھا بولا میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ تو مسلمان ہے میرے ہی خدا اور رسول کو ماننے والا ہے میں اس قید خانے کا خدمتگار ہوں پچھلے بیس برس میں تو پہلا مسلمان ہے جو یہاں آیا ہے تیرے انجام کا سوچ کر میرا دل کام پر رہا ہے کون ہے تو اور تیرے وہ ساتھی کون ہے جن کے مطالق تجھے خطرہ ہے کہ انہیں زہر دے دیا جائے گا بیبسی کے احساس سے اباکہ کی آنکھیں بھیگ گئیں اس نے بوڑھے کو مختصرا اپنے اور ساتھیوں کے مطالق بتایا بوڑھے نے تبیل سانس لے کر کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے میرا اندازہ ہے کہ شاہی زیافت اب شروع ہونے ہی بالی ہے اباکہ کی بے قراری میں اور اضافہ ہو گیا وہ بولا بابا مجھے بتا میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی بوڑھے نے کہا بیٹے مجھے بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں میری حالت تو تُو دیکھ ہی رہا ہے ضعیفی کے سبب مجھے دو قدم چلنا بھی مشکل ہے اگر میں توانہ ہوتا تو شاید پہرداروں سے بچ بچا کر تیرا پیغام ساتھیوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا اباکہ آجزی سے بولا بابا میرے عزیز ترین دوستوں کی زندگی خطرے میں ہے کیا تُو مجھے ان کی زندگی بچانے کا موقع نہیں دے سکتے بوڑھا کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا ایک طویل خاموشی کے بعد بولا میرے بدنصیب بچے تُو نہیں جانتا کہ تُو کہاں آ چکا ہے نہ جانے تیرا کونسا گناہ تجھے شہزادی نتاشا کی قید میں لے آیا ہے یہ بڑی ظالم جگہ ہے بیٹے میں نے ان سنگلاخ دیواروں کے اندر صفا کی اور بربریت کے ایسے مظاہرے دیکھے ہیں کہ میری زندگی بھر کی نیند اڑ چکی ہے یہاں میں نے بڑے بڑے سورماؤں کو کتے بلیوں کی طرح زمین چاٹتے دیکھا ہے بڑے بڑے بہادروں کو بھیکاریوں کی طرح موت کی بھیک مانگتے سنا ہے یہ درو دیوار انسانی بیبسی اور بیچارگی کی ایسی خونچکان داستانوں کے شاہد ہیں کہ جنہیں سننے اور سنانے کے لیے پہاڑ جیسا کلیجہ چاہیے اس تہخانے میں رئیس آزم کے صرف وہ مجرم لائے جاتے ہیں جن کو زندہ درگور کرنا مقصود ہوتا ہے یہ بدقسمت قیدی مرنے سے پہلے ہزار بار مرتے اور ہزار بار جیتے ہیں بلاخر جب ان کی لاش یہاں سے نکالی جاتی ہے تو وہ لاش نہیں ہوتی مظلوم گوشت اور مجروح ہڈیوں کا ایک ایسا ڈھیر ہوتی ہے جسے دیکھ کر دوبارہ نہیں دیکھا جا سکتا میرے بدنصیب بچے تو نے ابھی کچھ نہیں دیکھا کاش میرے اختیار میں ہوتا اور میں تجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیتا اس تہخانے میں انسان کو عذاب دینے کے ایسے ایسے لوازمات ہیں کہ انہیں دیکھ کر ہی آدھی موت واقع ہو جاتی ہے کاش میں تیرے جسم سے تیری جان جدا کر سکتا کاش اباکہ بولا لیکن میں زندہ رہنا چاہتا ہوں بابا بڑھا بولا تیری یہ خواہش دیر پا نہیں بچے جب وہ موت کا فرشتہ تجھ پر مشکے ستم شروع کرے گا تو تیری زبان سے جو پہلا کلمہ ادا ہوگا وہ یہی ہوگا اے خدا مجھے موت دے دے موت کا فرشتہ یہ کون ہے اباکہ نے پوچھا بڑھا بولا اس کا نام یگوڑا ہے وہ اس قیت خانے کا جلاد ہے عرف عام میں اسے موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے اسے جس راستے سے گزرنا ہو وہاں سے جانور بھی بھاگ جاتے ہیں بڑھے کا کلام کسی بھی سامے کا خون خوشک کرنے کے لئے کافی تھا لیکن اباکہ نے یہ سب کچھ مروب ہوئے بغیر سنا بڑھا خاموش ہوا تو اباکہ بولا بابا اگر اس قیت خانے کا جلاد موت کا فرشتہ ہے تو پھر اس وقت اس شہر میں ایک نہیں دو موت کے فرشتے ہیں اور وہ دوسرا فرشتہ تیرے سامنے کھڑا ہے میرا نام اباکہ ہے اور موت میری محبوبہ ہے میرے پاس اتنی محلت نہیں کہ میں تمہیں زیادہ کچھ بتا سکوں لیکن وقت سب کچھ بتا دے گا اور دکھا بھی دے گا اباکہ کے لہجے میں محیب چٹانوں کی گڑگڑا ہٹ تھی بڑھا اپنی کمزور نگاہوں سے ایک ٹک اباکہ کو دیکھ رہا تھا آخر اس نے اپنی لرزا آواز میں کہا بیٹے کچھ دیر پہلے میں تیری قوت برداشت کا مشاہدہ کر چکا ہوں اور اسی لیے مجھے دکھ ہے کہ تجھ جیسا بہادر جوان ایک حسرت ناک موت کی امانت ہو گیا ہے اباکہ نے کہا کل کی بات کل پر چھوڑ دو بابا کیا آج کی مشکل میں تم میرے کوئی مدد کر سکتے ہو بڑھے نے کہا ہاں میں تمہاری یہ بندشیں کھول سکتا ہوں اور تمہیں وہ خفیہ راستہ بھی بتا سکتا ہوں جو تمہیں اس عقوبت خانے سے باہر لے جا سکتا ہے لیکن لیکن کیا لیکن اس کے بعد میرے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ ناقابل بیان ہے قسم خدا کی اگر میرے مذہب میں خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں تمہیں آزاد کر دیتا اباکہ نے کہا بابا تو پھر میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں تم مجھے چھوڑ دو میں اپنے ساتھیوں کو خدرے سے آگاہ کر کے واپس آ جاؤں گا کسی کو پتا نہیں چلے گا اور نہ تم پر کوئی حرف آئے گا اباکہ نے دیکھا بڑھے کی آنکوں میں آنسو لرز رہے تھے پھر وہ لرزتے ڈگمگاتے قدموں سے ایک تاک کی طرف بڑھا اور اس کے اندر سے ایک چاہ بھی نکال لی موسیقی موسیقی